نہیں ہو اور یہ بھی حکم ہے کہ جابہ رکبران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے ہم یہ جہاد کریں گے سن لو سارے آج تو ہم آواز اٹھا کے جہاد کر رہے ہیں لیکن اگر یہ ظلم بننا ہوا اگر ہمیں لگے کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو خدا کی قسم آپ ہم جانی جہاد کریں گے بتاؤ کرو گے کرو گے لڑو گے حق کے لیے لڑو گے اپنی عزت کے لیے لڑو گے ظلم کے خلاف لڑو گے جہاد کرو گے انشاءاللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا ہزاروں حرب روپے لڑے کے بعد این آر او کون دے رہا ہے این آر او دینے والوں تم بھی اس کرپشن میں ساہ شریک ہو تم بھی کرپشن کا حصہ ہو ہزاروں حرب لڑے جاتے ہیں اس کے بعد این آر او دیا جاتا ہے اور این آر او دینے والے کون ہیں این آر او دینے والوں تم ہار چکے ہو عمران خان جیل میں پیر کے جیت چکا ہے تم زلیل ہو رہے ہو اس کو جیل میں عزت مل رہی ہے سپریم کورٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اور این آر او دیا ہمیں بتایا جائے کہ اس این آر او سے میری پچیس کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا میرا ہزاروں عرب روپے لٹا ہوا تم نے معاف کر دیا تمہیں جواب دینا پڑے گا تو جہاں تمہارے اوپر سوالیاں نشان ہوگا اس سے پہلے آئین ٹوٹا اور تم لوگوں نے آئین کی بازاری نہیں کی پھر اس مل پہ بار بار قانون ٹوٹا ہے تم قانون کی بازاری نہیں کر رہے ہو سن لو تمام اتاروں والے سن لو تمام میٹوں والے سن لو تمام افسران سن لو تم لوگوں نے حلف اٹھایا ہے حلف اگر تم اس حلف کی بازاری نہیں کروگے تو خدا کی قسم اس دنیوں میں ہمیں حساب دوگے اور اس جانرہ طالعہ کو حساب دوگے قانون کو مت توڑو اپنے حلف سے مت پھرو حلف کی بازاری کرو موزبانی کہنے سے بی جی آئی ایس پی آئی صاحب بی جی آئی ایس پی آئی صاحب موزبانی کہنے سے کہ تم سیاست پہیسہ نہیں لیتے ہم کوئی جانوار نہیں ہے سیاستو کاری تم رہے ہو سیاستو کاری تم رہے ہو کسی اور کو تو چھوڑ نہیں رہے ہو مدے کی بات یہ ہے کہ افسوس ہمارا کچھ بکاؤ میڈیا اور صافی بکاؤ جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آئی صاحب آپ سے سوال نہیں کرتے آپ سے سوال نہیں کرتے کیونکہ اپنا کلم وہ بیچ چکے ہیں میرے پاکستانیوں پہچانو ان لوگوں کو پہچانو ان صافیوں کو جو کلم بیچ رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا انہوں نے ایک بات نہیں کی اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے یہ ایک بات نہیں کر رہے فلسطین میں اسرائیل ظلم کر رہے یہ ایک بات نہیں کر رہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہم بیٹھے صرف قراردادیں پاس کر رہے ہیں ان صافیوں کو پہچانو یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوتا ہے پہچانو ان کو اور سن لو یہ سارے تم جو ہمارے خلاف کمپیر چلاتے ہو تمہارا خلاف خیال ہمیں پلیک میر کروگے میں لانت بھیتا ہوں تمہاری صافت پہ ایسی صافت پہ لانت بھیتا ہوں میں صافی وہ ہے جو عشق شریف تھا جان چلی گئی نظریہ نہیں بیچا وہ تھا صافی صافی امران ریاض ہے جبر پرداش کیا لیکن نظریہ نہیں چھوڑا یہ ہے صافی یہ کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے یہ جو صافت کر رہی ہے میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بڑھے میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بڑھے میں تمہیں تھیرے کرتا ہوں تمہارا ہاتھ ہاتھ ہے جو کہنا ہے کہو میں تمہیں کنفرنٹ کروں گا یہ قوم میرا ساتھ دے گی ان کی نشاندہ ہی کرو نشاندہ ہی کر کے ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری دنیا کو بتاؤ کہ صافی نہیں نفافی ہے نفافی اب اب بیجے بڑھ کا بھی ساٹھوئے لیتے ہیں یہ قوم عدد ہے عمران خان تمہیں مبارک ہو تمہاری خواہش تھی کہ میری قوم میں کا بودھ توڑ دے آج گلگل پردستان کشمیر پنجاب بلوچستان سن اور خیبر پختر خواہ ایک قوم بن چکی ہے میں کے بودھ توڑ دی ہیں عمران خان مبارک ہو تمہارا خواب تھا کہ میری قوم خوف کا بودھ توڑ دے یہ دیکھو تمہاری قوم نے خوف کا بودھ توڑ دیا ہے اور بغیر دو بغیر دو سن لو یہ جو بغیرت نو سی دے کر کٹینروں سے راستے روکے ہیں پسینہ تو نکل آیا پسینہ تو نکل آیا راستہ نہیں ملا لوگ روڑوں پہ رہ گئے خدا کی قسم ہم خون بھی بہائیں گے لیکن تمہیں انشاءاللہ تمہارے انچار تک پہنچا کے دم لیں گے لوٹا ہوا مال وہ بس لیں گے ہم اسے نروں کو نہیں مانتے ہمارے لوٹے ہوئے ہزاروں عرب ہمارے ان نوجوانوں کا مستقبل ہے ہماری بچوں کا مستقبل ہے وہ نوجوانوں سن لو نوجوانوں غوث ہے میری بات سنو تُو لبا بھی سنو نوجوان بھی سنو پاکستان کی مائیں پاکستان کی بہنیں پاکستان کی بیٹیاں تم سے امید لگا کے بیٹھی ہیں تم نے کردار ادا کرنا ہے تم نے لیڈ کرنا ہے تم نے وہ نظام منانا ہے جس کے اندر ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں کی عزت ہو ہمارے نوجوانوں کا روزگار ہو پاکستان کا وقار ہو اور چوروں ڈاکوں کے خلاف آواز اٹھا کے ان کا وہ حال کرنا ہے کہ ان کو پاکستان میں جگہ نہ ملے بتاؤ کرو گے تحریک چلاو گے در ہو گیا تو نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کا مستقبل اس ملک کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے اگر ملک کا مستقبل اگر ملک کا مستقبل بہتر ہوگا تو آپ کا مستقبل ہی بہتر ہوگا ہم جنٹ خاندانوں کو اپنی پچیس کروڑ نوجوان بچے اور بچوں کا مستقبل دباہ نہیں کرنے دیں گے اب اب سب کو پتا چل گیا نا پتا چل گیا نا کہ جب زور دکھاتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں جب زور دکھایا تو وہ آدم سواتی جس کو خاہر سے بلنے نہیں دے رہے تھے سبح سال بجے لے گیر کھول دیئے کہ اللہ کا واسطہ ہے عمران خان اللہ کا واسطہ ہے عوام کو روک لے یہ تمہاری قوقعات ہے عمران خان مبارک ہو تم جیت گئے تم جیت گئے تم جیت گئے یہ سارے بغیرتھار گئے یہ سارے بغیردھار گئے یہ سارے بغیردھار گئے تمہیں اللہ جیل محیزت دے رہا ہے ان کو اللہ طاقت کے ساتھ بھی ظلیل کر رہا ہے یہ اور ظلیل ہوں گے یہ اور عصوا ہوں گے انشاءاللہ اب آگے کیا کرنا ہے پہلے تمہیں ذرا انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اپنی وہ عزت وہ پگڑی جس کو ہم کفن کہتے ہیں میرے قبیلے کی میری قوم کی میرے ثوبے کی آپ کے حوالے کر دی ہے قسم اٹھاؤ کہ ہم سب نے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے مرنا بھی ہے لینا بھی ہے آخری حد تک لینا ہے اور سارے وعدہ کرو سارے وعدہ کرو کہ آپ سب آپ سے آج کی شاہ کے بعد سارے نماز پڑھو گے اور نماز میں دعا کرو گے عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے ان فیرونوں کو ظلیل ہوتا دیکھنے کے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ رہاں نے سب پہ کفن باندھیے اور اللہ کی مددان پہنچی تو عمران بھی رہا ہوگا ہر فیرون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے سن لو انشاءاللہ بھی قوم موسیٰ بن کے تم فیرونوں کا مقابلہ کرے گی موسیٰ پیدا موسیٰ پیدا موسیقی اب ہم سب ملکے یہ عہد کرتے ہیں کہ عمرار خان نے مجھے آخری ملاقات میں بتا دیا کہ اس کے بعد میں نے کہا خان صاحب آپ نے کچھ نہیں کہنا ہم نے کرنا ہے ہم نے پڑھنا ہے تاکہ اگر کوئی بات آئے تو ہمارے پہ آئے آپ پہ نہ آئے اور یہ بھی سن لو آج میں دیکھ رہا تھا خواجہ عاصف کہہ رہا تھا عمران خان کا ملٹری ٹریل ہوگا خواجہ عاصف تیرا بات بھی نہیں کر سکتا اور جن جن کو تو پاپ سمجھتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے کہتا ہے جرنل فیض امید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے رکھے اور جرنل فیض امید ہمیں جہیز میں ملا تھا مراست میں ملا تھا تمہارا بابا تھا تمہارا جرنل تھا اپنا ادارہ ٹھیک کرو اپنے جرنلیں ٹھیک کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو ڈی جی سی ہم نے بنایا جرنل ہم نے بنایا ڈی جی آئی ہم نے بنایا اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں اچھا کرے تمہارے کھاتے میں اپنا ادارہ ٹھیک کرو اپنے ادارے کی اصلاح کرو اپنے ادارے کی اصلاح کرو میں ایک فوجی کا پیٹا اور ایک فوجی کا بھائی ہوں خدا کی قسم میرے دل میں وہ درد ہے میرا وہ غازی پاپ جب میں ان کے ان کے اوچھے گندے پنچوں کی ویسے مفہور تھا تو جب وہ فوج ہوا تو مجھے واپس آگے بتا چلا کہ نو مہینے وہ علاج کے لیے نہیں گیا بے غیرت ہو تمہیں باپ کے قتلو میں تم سے اپنے باپ کے قتل کا بدہ نہیں لوں گا لیکن قسم ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں کی جو میرے ورکر شہید ہوئے جو میرے باٹی کے لیلے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگر تم نے اپنی سمت درست نہ کی اور تم نے اصلاح نہ کی تمہیں جواب دینا پڑے گا آج بھی میرے گھر میں میرے باپ اور میرے بھائی کی فوج کی وردیاں کھڑی ہیں میں فوج کی وجہ دیتا میرے گھر میں وردیاں ہیں میرے باپ نے جگہ لڑی ہیں میرے بھائی نے جگہ لڑی ہیں اس فوج کیلئے قربانی دی ہے اگر تم نے فوج کو ٹھیک نہ کیا تو ہم فوج کو بھی ہم ٹھیک کریں گے یہ ہماری فوج ہے اس میں ہمارے بھائی ہیں بانڈر میں لڑنے والا ہر فوج ہی ہمارا بھائی ہے لیکن وہ کچھ پالیسیوں ویے سے بدرام ہو رہا ہے تمہاری ویے سے بدرام ہو رہا ہے ہم ان کو بدرام نہیں ہونے دیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے تمہاری افلاح کریں گے اب تیار رہو اگلا جلسہ نو سی ہو یا نہ ہو اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا مریم میں آ رہا ہوں اگر منارے پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے پتھانوں کا حصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں بارات بھی لے کے آتے ہیں پندہ مت لے نا بینڈے چھوڑے پکنا مت لے نا خدا کی قسم پندہ لیا تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں پکلا دیش بھون جائے گا چھپ لے گی جگہ نہیں بھی لے گی تمہیں اب سب تیار ہو جلسے کا اعلان جب ہوگا نکلو گے آگے پڑھو گے اور ایک ڈیڈ لائن بھی دے رہا ہوں عمران خان کے وگلا نے بتایا کہ عمران خان کے کیسے ختم ہو چکے ہیں پاکستانیوں سن لو ایک سے تو ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان ریحان آ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو پھر خود ریحان کریں گے ترار ہو ترار ہو حق کے لیے پیار ہو میں آپ کو لیڈ کروں گا میں آپ کو لیڈ کروں گا پہلی گولی میں کھاؤں گا آگے میں ہوں گا پیچھے نہیں ہٹنا اگر آدم پیچھے ہٹے تو نہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا نہ دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا نہ دوبارہ ایسی قوم ملے گی نہ دوبارہ ایسا جذبہ ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان چلد ہمارے درمیان ہوگا اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا پھر میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں ہجگڑیوں میں لگا گے گسو چلگا اور سب کو بختور خواہ میں عمران خان کی حکومت ہے اب وہ حکومت اپنی گھرپ میں ہے گھرپ سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے ایسے مٹھی میں انڈر دا تھم اب پشتوچے وائی پشتنا پیتا رہو گنا اب پشتوچے وائی وہ ہم دا چیرے اٹھگا دے چیرے وزی تاسا سروہ مجھا کار کرو جان بڑا پر کو تیل ملو لگاو مجھ پاندے مو ڈیرے ڈنڈے ہوالے ڈیرے ظلمونہ موکڑل مجھ والا وائی سو سو نار کی ایک دوار کی برداش مہینہ کے بھی آ اب میں نو مائی پہ ایک بات کرتا ہوں آخر میں نو مائی پہ یہ جو نو مائی ہے اور نو مائی کے اوپر کہتے ہیں کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا آج بھی ہمارے برکر اس میں اتر ہیں سپریم کورٹ جو ہے اسے فیصلہ نہیں پھنا رہا میں نو مائی سے پہلے گرفتار ہوا تھا یہ بڑے گھر سے سنا میں گرفتار ہوا تھا نو مائی سے پہلے وہ اسے جو بیان دلانے کے لیے مجھے ٹرچر کیا گیا انشال لگے جب سے میں پنجاب میں بتاؤں گا آپ کو کہ نو مائی بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے یہ نو مائی مجھے پتا ہے کب ہے نو مائی سے پہلے تمہارے اندر ایک نفرت تھی میں اس نفرت کا گواہ ہوں ایک ایک بات بتاؤں گا ایک ایک بیان جو مجھ سے دلانے کے لیے تم نے ٹرچر کیا وہ ایک ایک لفظ بتاؤں گا تمہیں میں ننگا کروں گا ننگا اس قوم کے سامنے میرا ساتھ ہوگے عمران خان کے لیے ساتھ ہوگے کھڑے ہوگے نکلوگے لڑوگے مروگے اور جو تمہیں مارے اس کو ماروگے بھی سعیس کے بعد اب جو ہمیں مارے گا ہم اس کو مارے گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب نہ ہم غلام ہیں تم آئین کو نہیں مانتے تو پھر ایسا آئین جو تم نہیں مانتے ایسا آئین جو ہم بھی نہیں مانتے آ جاؤ دماتم مس کلندر کے لیے تیار ہو جاؤ پہلا دماتم مس کلندر لندن میں بھولوں کے ساتھ باچوں کے ساتھ باراتیوں کے ساتھ اور جو سامنے آیا جو سامنے آیا تو گریزی میں کہتے ہیں ہی بل فیلز دی میوزک اس کو پھر ہم بول کتاب پہ مزہ چکھائیں گے اب آپ تیار رہو آپ کو کال آئے گی اس کال پہ آپ نے نکلنا ہے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ حقیقی آزادی لینی ہے خون بصیرہ بہانا ہے تن من تھن کی بازی لگانی ہے لگاؤ نعرہ کھڑا ہوا ہر شخص عمران خان کو آواز جانی چاہیے ثوابی دور سا یہ قریب ہے آواز جا سکتی ہے اگر نعرے میں جلپا ہو عمران خان کو آواز جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عمران تیرے جان حسار عمران تیرے چان حسار سب کا چگری سب کا یار سب کا چگری سب کا یار نہ وہ باغی نہ غدار پاکستان کا مطلب کیا بود رسالت عمرانت یار بود موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا